میں لاہور کے شہریوں کا شکریہ ادا کروں گا انہوں نے اس سسٹم کو ایکسپٹ کیا ہے اس سسٹم کو آگے بڑھایا ہے تعوون کیا ہے نمبی ہو جارہا ہے تین سالوں میں ہم اس میں امپروو کرتے کرتے ہر سال اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے اور اس وقت ہم ایک سو اٹھارہ پہ آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی ایسی ای ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات ناظرین لاہور میں ای چلانے کی بدلت جان لیوہ حادثات ٹریفک سگنل وائلیشن اور تیز رفتاری میں نمائیہ کمی واقعہ ہوئی ہے ناظرین لاہور میں ای چلانے کے تین سال مکمل کر لئے گئے ہیں اور اس حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ناظرین آپ کو ملواتے ہیں اس ٹیم سے جن کی کوششوں کی بدلت یہ سب ممکن ہوا ہے ایسی ویلیٹر کو اگر ہے کہ میری ویلیشن نہیں بنتی ہے یا کوئی اس طرح کہہ کے سامن کسیز میں ایسا بھی ہوتا ہے کوئی امرجنسی ویکل کو اگر کسی کو کسی نے راستہ دیا اور اس کو اگر ای چلان کی ٹکٹ ہم مصول ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے کیپچر کے اندر کور نہیں ہوتی مدر کیمرے کے اندر کیپچنگ کے اندر کور نہیں ہوتی ہے اور پیچھے اگر ویکل تھی امرجنسی تو اس طرح کے بھی ہمیں لوگ کلیم کرتے ہیں تو ہم اپنا پلیو ایک ویڈیو چیک کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر وہ رائٹ پر ہوتا پھر ہم ان کو رسپانس دیتے ہیں بسیکلی ہم پانچ ویلیشن کے اوپر ای چلان ایشو کرتے ہیں جن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ریڈ سکنل کی ویلیشن اس کے علاوہ اوور سپیڈ کی ویلیشن ون وی کی ویلیشن لین لائن اور زیبرا کروسنگ اور رونگ ٹرن اور رونگ لین کی جو ویلیشن ان کے اوپر ای چلان جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے ایک آدم ٹو نمبر پلیٹ ایدر وہ بائک ہے یا گاڑی ہے اس کو ہم ایک سائز کے ساتھ چیک کرتے ہیں کیا اس کا ریکارڈ ہمارے پاس کلیر ہے اگر تو وہ گاڑی ہے تو ہم اس کا ریکارڈ اس کی جو جتنے بھی اسپیکٹ ہوتے ہیں کلر موڈل جو اس کا سن ہوتا ہے جس میں وہ ریجسٹر ہوئی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس کو ویریفائی کر کے then ہم لوگ اس کو چلان جو ہے وہ ہم لوگ آگے جو ہے پورورٹ کرتے ہیں اس کو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی محمد کامران خان صاحب اسلام علیکم سر thank you so much for your time سر لاہور میں ای چلاننگ کے تین سال آج مکمل ہو گئے ہیں یہ بتائیے گا کہ ای چلاننگ سے لاہور میں ٹیفی کے نظام میں کس قدر بہتری آئی ہے پہلے دن ہم نے ریکارڈ سے جو دیکھتے ہیں کہ پہلے دن ہی جو تئیس سپتمبر کو جہاں سے آغاز ہوا تھا ایک لاکھ پندرہ ہزار دفعہ اشارے کو لاہور میں کٹا گیا جو کہ بڑا ایک ہیوج نمبر تھا کہ ایک دن میں لاکھ سے زیادہ دفعہ اشارہ کٹا جا رہا ہے اس کو آج ہم تین سال کے بعد دیکھیں یا اس پیرڈ میں دیکھیں تو اس میں سبسٹینشل کمی آئی ہے ایک ڈیٹرنس کریئٹ ہوا اس سارے پیرڈ میں ہم نے سبسیکوینٹلی دوزار اٹھارہ مہی اگلے چند مہینوں میں جو باقی وائلیشنز ہم کیپچر کر سکتے تھے ہم نے جیسے ریڈ سگنل کے اوپر آپ یوٹن غلط لے رہے ہیں آپ لین اور لائن کی وائلیشن کر رہے ہیں اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں تو یہ پانچ سے کیٹیگریز کے چلان مزید اس میں ایڈ اپ ہوئے اور لوگوں گھر میں جانے شروع ہوئے میڈیا نے الیکٹرونک میڈیا بلخصوص سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا اس میں اسی چیزوں کو ہائلائٹ ہوا لوگوں میں ایک اویرنس کریئٹ ہوئی چلان لوگوں کے گھروں پہ گئے اس سے لگا پتہ لگا چلان جو لوگ پہ نہیں کر رہے تھے سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئیسا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ٹرائفک پولیس نے ان کو ڈیفالٹرز کو سڑکوں پہ پکڑنا شروع کیا اور اس کی دوچہ تشہیر میڈیا پہ ہوئی اس سے ایک بہت بڑا ڈیٹرنس کریئٹ ہوا اس میں ہم نے کچھ انٹروینشنز کی ہیں پہلے آن لائن آپ چلان چیک کر سکتے تھے پھر یہ اس میں اتراز آیا پبلک کی طرف سے کہ سب کے پاس نیٹ نہیں ہوتا سب لوگ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں جو گاڑی چلا رہے ہیں تو ان کو کیسے پتہ لگے گا پھر ہم نے ایک شارٹ کوڈ انٹروڈیوز کیا ڈبل ایٹ ون فائیو کا جس کے ذریعے آپ اپنا گاڑی کا یہ جو بھی سواری ہے اس کا چیسے نمبر آپ ایس ایم ایس کریں تو آپ کو واپس میسیج آتا ہے جس کے لیے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے لاوازی جن کا ایک سائز میں ریکارڈ ہے ایکورٹ ہے اور ان کے موبائل نمبر بھی دیئے میں ہیں ان کو ڈیلی جب ہم چلان جنریٹ کرتے ہیں تو ان کی وائلیشن کا ایک ایس ایم ایس میسیج بھی دے دیتے ہیں ایک ہارڈ کو بھی جاتی ہے اور سوٹ میسیج بھی چلا جاتا ہے اب اس کا ایمپیٹ کیا پڑا ہے سارے جو ہم نے انٹروینشن کی ہیں اس کا لاہور کی ٹرافک پہ کیا اثر پڑا ایک تو سب سے پہلے ڈیٹرنس کریئٹ ہو گئی اس ڈیٹرنس کا ایمپیٹ یہ ہے کہ ڈبل اون ڈبل ٹو کا ڈیٹرنس کا ایمپیٹ یہ ہے کہ ہر جو ایکسیڈنٹ کی کیٹیگری ہے اس میں نمائیہ کمی آئی ہے جان لیوہ حدثات جو ہیں اس میں دو سالوں میں تیتیس فیصد اون ایوریج کمی آئی ہے ہاسپٹلز میں جو ہاسپٹل بتاتے ہیں خاص طور پر جہاں پر ٹراما پیشنٹس جاتے تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ایک وقت میں اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی پیشنٹس آ رہے ہیں تو بیڈ اویلیبل نہیں ہوتے تھے بعض وقت ایسے بھی ہوتا تھا اب رش کام ہوا ہے لوڈ ان کا کام ہوا ہے تو یہ تو ڈیریکٹ ایمپیکٹ جو اس ٹرائفک کے گئے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بھی ایک پرسیپشن بہتر ہوا ہے انٹرنیشنلی کچھ ادارے ہیں جو آپ کے دنیا کے جو بڑے شہر ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں ایک نمبی ادارہ ہے جس نے دھائی سو جو دنیا کے بڑے شہر ہیں اس میں لاہور بھی شامل تھا اور ان کا ٹرائفک سیچویشن کو وہ مانیٹر کرتے تھے دوہزارہ اٹھارہ میں جو ہم نے شروع کیا ہے تو اس وقت ہمیں دھائی سو جو دنیا کے بڑے شہروں کی ٹرائفک سیچویشن میں ہمیں ففٹی ٹو نمبر پر انہیں رکھا ہوا تھا ففٹی ٹو برے ترین شہروں میں یعنی کہ پہلا نمبر جو ہے سب سے برا دوسرا اس سے کم برا تو ففٹی ٹو اس طرح اور جو دھائی سو میں میں تھا وہ سب سے اچھا ٹرائفک کے حوالے سے تھا تو اس پچھلے دوہ دھائی سال تین سالوں میں ہم اس میں امپروو کرتے کرتے ہر سال اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے اور اس وقت ہم ایک سو اٹھارہ پر آ گئے ہیں تو جنرلی جو ہماری سیف سیٹی کو ایک الحمدللہ رکھا ایک نیشن ملی ہے ایک پبلکلی اس کا ایمیج بہتر ہوا ہے اور پبلکلی سب کو سیف سیٹی کا پتہ لگا ہے آل دو اس سے بڑے کام اور بھی ہم کر رہے ہیں جو دہشتگردی کو فائٹ کرنے میں ہمارا رول ہے جو دے تو دے سٹریٹ کرائمز اور باقی کرائمز میں پولیس کو مدد کر رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی سی ایک کا جس کا مسئلہ ہوا انہی کو پتہ ہے بٹ یہ امپیکٹ آپ روڈز کے اوپر میڈیا کے اوپر نظر آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے چاک پہ پیدل چلنے والے سلے کے سائیکل سوار سلے کے گاڑی، ریڈی، رکشہ، بسٹ، ٹرک، ہر چیز ہے سب اس امپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں سب کو چلان جا رہا ہے اس کی آؤٹریچ بہت زیادہ ہے سر این چلان کے آج تین سال مکمل ہو گئے ہیں سر اس حوالے سے خاص کر کے لاہور کے شہریوں کو کیا میسیج دیں گے آپ دیکھیں ہی سب سے پہلے تمہیں لاہور کے شہریوں کو شکریہ ادا کروں گا انہوں نے اس سسٹم کو ایکسپٹ کیا ہے اس سسٹم کو آگے بڑھایا ہے تعون کیا ہے بہت بڑی تعداد نے جب بھی ان کو چلان جا رہے ہیں چلان نہیں بھی پہنچے کسی سسٹم کے ذریعے انہوں نے پتا کر لیا ٹریفک پولیس نے لوک لیا تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ ہی کیا ہے اور چلان کو جمع کرانے کے لیے طریقے پوچھے ہیں اس میں انہوں نے ایز او بزنس بھی کیا ہے کہ ان کو گھر بیٹھے بٹھائے چلان جمع ہو جائے لائنوں میں نہ لگنا پڑے بینکوں میں نہ جانا پڑے جتنے بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپروفڈ آوٹلیٹس ہیں فرنانچل آوٹلیٹس ہیں فرنچائزز ہیں ان کے ذریعے وہ پیسے جمع کرا سکتے ہیں تو ہم نے جو جس حد تک ان کی فیڈ بیک کی روشنی میں اس میں امپروومنٹ کر سکتے تھے ان کے لیے سہولتی پیدا کر سکتے تھے وہ کی ہیں بٹ میری ان سے درخواست پبلک سے یہی ہوگی کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ خیال کریں ٹریفک کے سیگنلز کے ٹریفک کے رولز کو ابزرف کریں کیونکہ اس میں صرف نہ ان کی اپنی جان کی زمانت ہے بلکہ جو کسی اپنی غلطی کی وجہ سے دوسروں کی جانے غیر محفوظ ہوتی ہیں وہ بھی روک جائیں گی جیسے میں نے آپ سے فگر شیئر کیے کہ بہت سارا فرق پڑا ہے لیکن ابھی بھی اگر آپ مثال دوں میں ایک ساڑھے تین سو لوگ فوت ہو رہے تھے اینوالی لاہور میں ایکسیننٹس کی صورت میں وہ تین سو سے بھی نیچے گر کے ٹو ہنڈرز میں آ گیا تو ابھی بھی دو سو لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اگر یہی ہمارا جو ٹریفک کی رولز کو ابزرفنس بہتر ہوتی جائے گی تو لوگوں کی جانے اسی طرح محفوظ ہوتی جائیں گی اور آپ اس جو نیکی کے کام میں آپ کا ایک حصہ ڈلتا رہے گا موسیقی